بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا ٹوٹل جو کورس کور ہو چکا ہوگا اس کے بعد آئے گا کہ اتنا زیادہ سیلیبس ہے ہم نے جتنی چیزیں پڑھ دی ان کو ہم ریوائز کیسے کریں گے اور آپ لوگوں کے ٹیسٹ کی پریکٹس ہم کیسے کریں گے تو میں نے جو اپنی فیلڈ کے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو آڈٹ کے ریلیمنٹ ہیں اور جو اکاؤنٹس اور مینجمیٹ کے ریلیمنٹ ہیں ان سے میں نے پروفیشنلز سے بات کی ہے اور ہم جو ہے اس پورے سیلیبس کے کوششن بنائیں گے اور آلٹی میٹلی اس کے جو موگ ٹیسٹ ہیں وہ بنائیں گے جو کہ ایف پی ایسی کے پیٹرن پہ ہوں گے اور جس کے لیے جس طریقے سے ایف پی ایسی کا ہنڈرڈ منٹس ہوتے ہیں ایک پورے پیپر کے لیے تو اسی طرح کے پیپر ہم بنائیں گے اور آلٹی میٹلی آپ کے لیے ایک ویب سائٹ بنانے پڑے گی جس پہ جو دور رہنے والے ہیں جو یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد سے دور ہیں وہ آن لائن اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ جو اگر کوئی اکموڈیٹ اپنے آپ کو کر سکتا ہے پندرہ بیس دن کے لیے تو پندرہ بیس دن تو نہیں بلکہ ایک مہینہ ہوگا اس میں ریویین کے لیے اگر کوئی فیزیکلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے کہ انقریب رہتا ہے تو راولپنڈی اسلام آباد میں وہ اگر آپ کو اکموڈیٹ کر سکتا ہے تو وہ فیزیکل کلاسز میں بھی جیسے ایف پی ایسی کا او ایم ار شیٹ پہ اٹیمٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی بھی ارینجمنٹ اس کے لیے کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اب ہم نے جو پورا سیلیبس ہے اس کے جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ان سے ایک جو ہے اس کا ایک ہر ٹیسٹ میں جتنی اس کی پرپورشن ہوگی ہے سینئر آڈیٹر کے الٹیمٹلی فائنل ایگزیم میں اسی طریقے تھے جو کوئسٹن پیپر بنا کے ان کو آپ کی پریکٹس بھی کروائیں گے کہ ہنڈر منٹس میں آپ نے جب بیٹھے ہوں گے ایگزیم میں تو کیسے اٹیمٹ کریں گے اگر مشکل کوئسٹن ہوں گے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے تو پلان ہمارا جو ہے ففتھ مہی سے سٹارٹ ہوگا ٹیسٹ کا ایک دن میں ٹیسٹ ہوگا اور اگلے دن میں اسی ٹیسٹ کی جتنی بھی مشکل کوئسٹن تھے یا اس کے بارے میں ٹیپیکل جو چیزیں تھیں جس جس نے غلطی کی ہوگی اس کی کلیریفیکیشن بھی ہوتی جائے گی اور اس طریقے سے آپ کی ریوین بھی ہوتی جائے گی اور الٹیمٹلی یہ ہمارا پورا پلان جو ہے فائیو جون تک ختم ہو جائے گا اور موسٹ پروبیبلی جو ہے جون کے اسی قریب قریب میں آپ کے جو ہے عید ہوگی پانچ سے چھ ساتھ کے درمیان میں تو عید کے بعد آپ کے کم کم آٹھ دس دن کا ٹائم ہوگا جس میں ہم ٹاپک وائز پوری کے پوری ریوین کریں گے اور اگر اس درمیان میں مجھے ٹائم ملتا رہا تو میں آپ لوگوں کے لئے جو وینس کی ہے یا جو کاروان والوں کی بکس ہیں ان میں سے بھی جو کوئسٹن ہے ان کی بھی پریکٹس کے لئے آپ کی جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوئش کروں گا لیکن آفٹر دی ریوین پلین جو موگ ٹیسٹ وغیرہ یہ جب کر لینے کے بعد آپ کو کافی حد تک کانفیڈنس بھی آ جائے گا اور موگ ٹیسٹ جو ہیں وہ اس طریقے سے بنائے جائیں گے کہ مشکل ترین آپ کا پیپر بنے گا اگر آپ ان پیپرز میں جو موگ ٹیسٹ ہیں ایوریج پہ اگر سکسٹی تک کوئی نمبر گین کر سکتا ہے تو اس میں وہ فائنل ایکزیم میں ایٹی پلاس آرام سے نمبر وہ لے لے گا تو اب ایکسٹینسیف آپ کے پاس نالج آج بھی چکا ہے اور آپ موسٹ پرو بیبلی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے جتنی بھی اس نے اور ایڈیٹر کی میں نے اب تک بنائی ہیں اور آپ کو افادیت بھی اس کی ہو رہی گی لیکن بات یہ ہے کہ اتنا ایک وائیڈ کورس ہے اس کو آپ یاد کیسے کریں گے اگزیم کے پوائنٹ ویو سے ون بائی ون تو اس کے لیے ایک جو ہے موک ٹیسٹ کرنا یا ریویزن کا جو پلان ہونا وہ ضروری تھا اسی لیے میں نے اس کو پلان کو ڈیزائن کیا ہے اور ساری کے ساری جو میں نے آپ کو شیڈول پہلے ایک میسیج بھی میں نے گروپس میں کیا تھا وہ فیز نہیں ہے ان فیکٹ یہ ہے کہ ویب سائٹ جو کہ آن لائن آپ اس میں اٹیمٹ پیپر کو کر سکیں اگر کوئی ایک دن فیزیکلی ویسے آتے بھی ہیں اگر فیزیکلی کوئی ایک آدھا دن میس ہو جاتا ہے تو وہ آن لائن بھی پیپر کو اٹیمٹ کر سکتا ہے تو وہ فورم بنانا بھی ضروری ہے اور جو باقی پروفیشنل ہوں گے جو آپ مجھے اسسٹ کریں گے سروسز دیں گے تو ان کو مجھے پیمنٹ بھی کرنی ہوگی اور الٹیمیٹلی جو فیزیکل کلاسز لیں گے اس کے لیے کلاس کی جو اس کے لیے رینٹ وغیرہ پی کرنا یہ سارے کے سارے ایڈمن اور سٹیشنری کے خرچے اور مینٹینیس اور جتنی یہ سارے کے سارے خرچے مجھے پڑھیں گے میں اپنی جیب سے تو نہیں اکمولیٹ کر پاتا مطلب آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے ٹائم تھا وہ میں انگیج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو لیکچر بھی دے رہا ہوں اب اتنی زیادہ فیس بھی نہیں ہے اب میرے پاس کچھ جو ہے سٹوڈنٹس آ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ بھی ہے فیفٹی تھاؤزنڈ تک سیونٹی تھاؤزنڈ تک وہ اکیڈمیز میں پی کر رہے ہیں اب تھری تھاؤزنڈ صرف اگر آپ کو اتنی ایک جو ہے اسی نالج بیس پہ ایکسٹینسیولی آپ کے لیے میں اگر ایفرڈ کر رہا ہوں آپ کو مطلب اتنا اکمونڈیٹ کرنے کی کوئیشی کر رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں ایفرڈ کرنی چاہیے اس کے لیے اور جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ اس میں جو میں طریقہ کار بھی میں نے بتایا میں مدید بھی آپ میرے ساتھ اسی ویڈیو کے لیکچر کے ڈسکرپشن میں میں اپنا ورٹس ایپ نمبر بھی دے دیتا ہوں اور گروپس میں بنا رہا ہوں ورٹس ایپ کے جس میں آپ لوگ جو ویلنگ ہے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں اس گروپ میں جائن کریں اور الٹی میٹلی آپ جو ہے تھارٹیت آف دس منت آپ اپنے جتنے بھی میمبرز ہو جائیں گے جو اس کا پراسیس کا ایک حصہ بنیں گے تو الٹی میٹلی وہی پارٹیسپیٹ کریں گے یہ ریوین میں بھی اور موگ ٹیسپیٹ میں بھی تو آپ ضرور پارٹیسپیٹ کریں میری تو یہی سجیشن ہے اور اس کے لیے یہ کوئی فیس نہیں ہے الٹی میٹلی یہ آپ لوگوں نے ہی اس سے فائدہ اٹھانا ہے میں دیکھیں اپنا جو ہے اپنے اپنی بیزی شیڈول میں آپ لوگوں کے لیے کچھ اگر ایفرڈ کر رہا ہوں کوئی ایک فورم پروائیڈ کر رہا ہوں پروفیشنل کی ایکسپرٹیز جو ہے آپ کے لیے پروائیڈ کر رہا ہوں تو ویڈیو لیکچر بنانے تک میری اپنی کپیسٹی تھی میرا اپنا ٹائم تھا وہ میں کر رہا تھا ٹوٹلی فری آف کاسٹ میں نے کبھی کسی سے کوئی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کے کچھ ملے حالانکہ میں خود ادھر جو ہے اگر سٹوڈنٹس کو بلانا شروع کرنوں تو ادھر لائن لگی ہوئی لیکن میں اس چیز کے طرف نہیں جا رہا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں یہ کوئی فیس آپ لوگوں سے چارج کر رہا ہوں یہ تو میٹرک کے ایک سٹوڈنٹ کے پاس سے بھی ایک سبجیکٹ کی فیس تھری تھابون لے لیتے ہیں تو یہ پروفیشنل آپ سکسٹین گریڈ کی جاب کیلئے کچھ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اکومنڈیٹ اگر نہیں کر پتے تو پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو کام یاب کرے اگر آپ اتنی کانفیڈنٹ ہے تو آپ کو نہ تو لیکچر لینے کی ضرورت ہے اور نہ جائے ان پریکٹس ٹیسٹیز کی کوئشن جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسک بھی نہیں لینا چاہتے اور تھوڑا سا مطلب کے پریزر اپنے آپ کو پریکٹس میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور سکسس سے انہوں نے اپنا آپشن رکھا ہے تو ان کے لیے یہ بیسٹ فورم ہے ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سمارائز کریں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جب اگزیم کنڈکٹ آپ کا ہو اور اگزیم کے بعد جب ریزالٹ ہے تو مجھے کوئی یہ شکواہ کر رہا ہوں کہ ہم نے آپ کے ویڈیو لیکچر لیے تھے لیکن ہم ٹیسٹ کوالیفائی نہیں کر پائے دیکھیں ٹیسٹ کوالیفائی آپ کے پاس جو نالج ہے اس کو مینج کرنا بھی تو ایک سکل ہے جو نالج اب تک آپ نے گین کی ہے اس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں آلٹی میٹلی اگزیم سے پہلے تک جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ اس پر گریپ نہیں کر سکتے پروفیشنل چیزیں پریکٹیکل چیزیں آپ لوگوں کا پریکٹیکل ایکسپریئنس نہیں ہے تو اس لیے تھیوری کے باتیں ایسی یاد نہیں ہوتی جب تک کہ آپ ان کی پریکٹس نہ کریں تو پریکٹس کے لیے یہ سارا کچھ میں کرنے لگا ہوں آپ اس میں اپنی جو ہے اپنی فل ایفرٹ کریں دوسروں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں اور ایک اچھا فورم بنائیں تو اللہ تعالی آپ کو جو ہے اس کی کامیابی کی طرف بھی لے کے جائے میری دعا ہے آپ لوگوں سے اور جو ہے اگر کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے یہ منڈیٹری نہیں ہے لازمی نہیں ہے اگر کوئی خود سے تیاری کر کے وہ لیکچر پڑ کے سمجھ کے تو وہ مینج کر سکتا ہے تو لیکن یہ جو ہے پریکٹس ٹیسٹ وغیرہ جو ہے ان سے آپ کو اگزیم کا انوائرمنٹ کا آئیڈیا ہوگا باقی جو ہے ٹپس ان ٹرکس بھی لوگوں سے ملے کے آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں جو آپ کو اگزیم میں کامیابی دیں گے تھانکس وار وچنگ اور آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں میں نیچے لنک اپنا وٹس ایپ کے نمبر بھی دے دیتا ہوں اور اپنے جو ہے جو گروپس ہیں اور فیس بک کے گروپ اور پیج گروپ میں لے کے دے دیتا ہوں آپ اس پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تھیکس فر وچنگ اللہ حافظ